میرے مالک نے اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے میں ایک آپ کو مثال دیتا اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر ان کے اگلے شاگردوں پر یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا آپ تھوڑا کندے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے کھلا پاؤں نہیں ایسے نہیں قریب پاؤں چھوٹا کندے چھکے گئے گردن آگے تھوڑی اور چال میں تیزی اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا آپ عام چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی زمین سکڑتی تھی تو آپ ایسے چلتے تھے اور اوپیشے بھاگتے تھے آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل و نظرہ الملاحظ اب یوں دیکھتے تھے ایسے نہیں دیکھتے تھے حیاء کی وجہ سے بلکہ یوں دیکھتے کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے ہیں صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو ایک ابو بکر اور ایک عمر بس دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا جو آپ کی نظر شرم و یاگ ایسے تھے کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا مفتی حامی صاحب مجھے کہیں مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا اس دو تو میرے قول بھی نہیں مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب اتنی میری طاقت ہے لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ اب یوں کرتے تھے پورا مڑتے تھے اس کی طرف پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ اب یوں کرتے تھے پورا میں قربان جاؤں اس موبائل نے کتنی بد اخلاقی پھیلائی ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا وہ موبائل دیکھ رہا وہ خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں گا اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی یہ گھروں میں 99.9 فیصد بلکہ 100 فیصد ہو رہا ہے فون پر لگے ہوئے ہیں چھوٹا ماسوں بچہ ماسے بات کا وہ فون پر لگے ہوئے ہیں ہاں ہاں بول کیا نہ سنو دی بھائیہ سنو دی بھائیہ بھوک نہیں آپ نے زبا کر دیا عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں یہ لفظ عربی کا ہے توجہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے یہ توجہ کی تاہ ہٹاؤ تو نیچے اسے وجہ نکلتا ہے وجہ چہرے کو کہتے ہیں توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے آل کر میری طرف چہرہ کر کے بات کر میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے سینہ بھی اس کو دیتے تھے چہرہ بھی اس کو دیتے تھے جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے اب داڑی پکڑ کے یوں بڑھ جاتے تھے یہاں ٹیپ اس کو نیک اور یوں پکڑ بڑھ جاتے تھے پھر دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے تھے یہ میرے نبی کے غم کی نشانی تھی آپ کسی دکھ میں ہیں کسی غم میں ہیں سبحانہ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے ایسے کرتے تھے پورے ہاتھ کے اشارے تھے ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے یوں کرتے تھے جب آپ محفل میں بیڑھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیڑھتے تھے عطیات صرف نماز میں آپ کی ہے باقی آپ چوکڑی مار کے بیڑھتے تھے اور پوری محفل میں ٹانگنی پھیلاتے تھے چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگنی پھیلاتے تھے کبھی بھی عزت دیتے تھے سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے عزت دیتے تھے اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی ہے جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں یوں کرتا رہتا ہوں یہ میری بچپن کی عادت ہے مجھے پتہ بینے ہوتا ہے میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی آپ دوران گفتگو یوں فرمائے کرتے ہیں یہ آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں انہاں آپ یہاں ہاتھ ہوتا تھے اور آپ یوں یوں فرماتے رہے ہیں کیا صحابہ تھے یہ ہر شائع ہم تک پہنچا سبحانہ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے ڈانٹ پڑ وہ بھی نہیں ہے اس کو برداشت کیا ہے اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر کیا یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں اُبھر آتی تھی وہ ایسے 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 کرتے ہیں بینہما ارقن یدرہ الغضب ٹک 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 تو اسے اندازہ ہوتا ہے غصے میں کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لانتان کرتے ہیں آپ کیا کرتے تھے ادھر سے ابو حریرہ آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے من تصر لنفسی لا یغضب لنفسی ومن تصر لہا ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پر ناراض ہوئے نہ کسی کے ڈانٹا پٹکی تو جب ادھر سے آ رہے ہیں ابو حریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اساتھی یوں ہو جاتے تھے ادھر سے انس آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں دیکھتا ہی آپ یوں ہو جاتے تھے بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض ہے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتا ہے پہلی بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے ہیں اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا اتنی چھوٹی چھوٹی بات میرے نبی کے کوئی بات چھوٹی نہیں ہے جیسے فرض اور ہے فرض کفایہ اور ہے واجب اور ہے سنت موقع سنی یہ ساری ایسے ہی میرے نبی کا ہر عمل عظیم و شان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو چھوٹا تو کوئی نہیں آپس میں تقابل کے یعنی میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں عشق سے تعلق محبت سے تعلق ہماری جماعت گئی حافظہ بات وہاں میں وہ کلامیں بیان کر رہا تھا علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے کسی کام تو نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی تو ان کا کیا ہوا کہاں یہ تبلیغ والوں کا عالم آئے ہوئے اس میں سارے چلے گئے ہیں تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا پھر وہ جو جیج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو وہ جا کے گل سن لو وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے انہوں نے کہا چلو ویلہ بیٹھا سننا ہوا میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی نو بکریاں تھیں ان کے نام عجوہ سقیہ برکہ ورسہ اطراف غیصہ قمرہ نو بکریاں دسوں بکرہ یم اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی یہ احسان عظیم ہے ان حسنیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا سبحان اللہ اور آپ کے اونٹ تھے دو اسکر اور سعلب اور آپ کے خچر تھے دلدر اور فضہ اور آپ کے پاس گدے تھے دو عفیر اور یعفور اور آپ کے اونٹنیاں تھیں عزبا جدعا شہبا قسوہ اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز تراز لحیب سجل سکب سبحا ورد یعصوب یعبوب یہ آپ کے گھوڑوں کے نام ایک گھوڑے کا نام تھا ورد کیوں تھا جیسے گلاب کا پھول نمائیہ نظر آتا ہے وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمائیہ نظر آتا تھا سبحا ایک گھوڑے کا نام تھا سبحا سبحا تہرنے کو کہتا ہے انہ لکا فی النہاری سبحاں طویلا اس گھوڑے کا نام سبحا کیوں تھا جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا اس دن پانی تہرتا جا خیر میں پھر لمبا چلا گیا وہ جو تھے نا چودری صاحب وہ بیان سن رہے تھے وہ گھے واپس گھوڑ تو اپنے امام کو بولا ہے کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ دا سکھی اپنے نبی دی بکریاں دا نا کی ہے وہ اکھن لگا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے اگر ہے تباہ میں نہیں میں تو آج دس سڑھے نبی دی بکریاں دا نا کی اسے کہے مسئلہ ہی کوئی نہیں تو میں دس آن کی اسے کہا تو آج تائم میں نو پٹی پڑھائیے کہ اے نبی نو نہیں مندے تے اے نبی دکھو ساخن میں ہونے انہوں دے مولوی دی تقریر سونے او تا نبی دی بکریاں نو مندیں تو انا نبی نو نہیں مندیں ہون تو جماعتہ نو روکے میں تا نو کھلے پھرے سا پھر وہ ہماری جماعت پوری کو لے گیا اپنے گاؤں انہیں پندرہ بیس ہزار آدمی کٹھا کیا میرا بیان کروایا ہوا کھانا ہوا تو میرے میں قربان جاؤں آپ اسی سلسلے کی کڑی چل رہے جو انہیں نبی کے علم کو لیا آگے دیا پھر آگے دیا پھر آگے دیا